السلام علیکم میں آپ کا مذبان عبدالطواب آپ کی خدمت میں آج پھر دوبارہ سے حاضر ہوں ناظرین اکرام آج دوہزار اکیس کا آخری دن تھا اور آج رات بارہ بجے کے بعد یہ سال ختم ہونے جا رہا ہے ناظرین اکرام آج ہم اس موضوع پر لب کو شائع کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نواز ناصر صاحب کہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ آپ کے خواہشات ہوتی ہیں بہت سرے لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کی بڑی خواہشات ہیں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم بڑی بڑی پلاننگز ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے نا کہ خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پر دم نکلے یہ خواہشات یہ سب چیزیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس سے ریلیٹڈ چیزوں پر ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کہ آج نواز ناصر صاحب ان سے بات چیز کرتے ہیں اور گفتگو کا باقاہدہ آخاز کرتے ہیں السلام علیکم نواز ناصر صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں والیم السلام علیہ ورغازہ اللہ کے شکر اللہ ہم نے لادنی سنا ہے سر آپ سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سری لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پانچ سال کے بعد وہ کریں گے دس سال کے بعد وہ کام کریں گے تو کیا آپ کا اس پر کہنا ہے کہ یہ جو اتنی لمبی پلاننگ ہوتی ہے یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کہتے ہیں کہ ارادے بانتا ہوں بان کے توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے تو انسان کو ضرور پلاننگ کرنی چاہیے اپنے سوج کے مطابق اپنی ضروریات کے مطابق اور اپنے جو اس کے ہوتی ہے ترقی کے لیے اس کے جو عداف ہوتے ہیں اس کے لیے اس کو پلاننگ کرنی چاہیے اس پلاننگ کے مطابق اس کو چلنا چاہیے بغیر پلاننگ کے کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہر ریاست ہر ادارہ ہر انڈویجل اپنے جو بڑے بڑے ان کے ٹارگس ہوتے ہیں یا ان کے عداف ہوتے ہیں اس کے لیے وہ اپنے وسائل کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں اور پلاننگ کرنی چاہیے اور پلاننگ کے بغیر آپ کام ٹھیک سے نہیں کر سکیں گے اور آپ نے جو آپ کے عداف ہیں وہاں حاصل نہیں کر سکیں پلاننگ کرنی چاہیے جی سر آپ سے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بہت سری لوگ یہ جو سال گزر چکا ہے اب اس سال کے اوپر لوگ بیس کریں گے کہ جی ہمارا جو دو ہزار اکیس تھا وہ بلکل ہمارے لیے منحوس ثابت ہوا ہمارے لیے بلکل صحیح ثابت نہیں ہوا اب کچھ سے لوگوں کا یہ کہنا ہوگا کہ جی یہ دو ہزار اکیس ہمارے لیے بڑا بہتر انثابت ہوا تو اس پر لوگوں کے جو رائے ہوتی ہیں لوگوں کے جو کومنٹس ہوتے ہیں اس میں زمانے کا کیا قصور ہے زمانے کو کیوں کرتے ہیں اس پر آپ کا کیا کرنا ہے جتنی ہم کوش کرتے ہیں اتنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سنسلہ دیتے ہیں جس نے جتنی کوش کی اس کے لیے اتنا ہی ہے تو اگر ہم سوئے رہے ہیں تو زمانہ میں کچھ نہیں دے گا اگر ہم محنت کریں گے جو دجوت کریں گے جس کا ہمیں حکم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور پھر انسان کے لیے اس کو حکم دیا کہ وہ مسخر کر دی گئے کائنات کو تو انسان اس کے لیے جتنی جتنے اس کے بس میں ہے وہ اس کی کوش کرے تو زمانے سے وہ مفادات اصل کرے گا زمانہ ایک وقت ہی ہے یہ اب تو یو یہ ہم تک ہے یا آپ تک ہے کہ ہم اس سے کتنا استفادہ کرتے ہیں تو اس کی مسائل یوں لے لیں عمران خان صاحب جو اس ٹکم ہمارے وزیراعظم وہ ایک کرکٹر تھے تو انہوں نے محنت کی اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا جماعت بنائی کوششیں کی آج پرائم میسٹر ہیں تو پرائم میسٹر تین بار رہے جو کہ ہمارے میاں محمد واسلیف صاحب وہ ایک وقت تھا کہ وہ پرائم میسٹر تھے ہمارے اور آج ایک وقت ہے کہ وہ بہر رہیں اور پاکستان آنے کے لیے ترس رہیں تو یہ انسان کے عمال ہی ہیں انسان کے کنٹریبیشن ہی ہے وہ جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا ہے اس کو زیادہ پھال ملے گا کم محنت کرے گا اس کو کم ملے گا زیادہ محنت کرے گا زیادہ ملے گا تو یہ وقت ہی ہے ہمارے صدار کی امید نیائیز صاحب جو دوزار بیس میں ہمارے اسمبلی کا ایسا نہیں تھے تو وقت ہی ہے جو ہمارے دوزار اکیس میں پرائم میسٹر بنے ہوئے ہیں تو یہ دوزار اکیس جو ہم سے گزر رہا ہے تو ہمیں بہت کچھ سکھا کے بتا کے جا رہا ہے اور اس کے مطابق ہمیں جو ہمارا دوزار بائیس نیا سال آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں نئی پلاننگ کرنی ہے ان اپنے گزرے اوقات کو دیکھ کے سامنے رکھ کے اس کو ہم نے گزارنا ہے لبے ازاد چینل کے دیکھنے والوں کو پیغام کیا دینا چاہئے ہیں دوزار اکیس کے آج اختتام پر لبے ازاد چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ ہم ایک نئے سال کی سہرات پر کھڑے ہیں اور یہ سال بھی ویسے ہی گزر جائے گا تو ہم سب کے لیے یہ سال اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ ہم نے اس دوزار اکیس کی جو اچھائییں ہیں ان کو ساتھ لیتے ہوئے دوزار بائیس میں جانے ہیں اور ان اچھائیوں کو ساتھ لیتے ہوئے ہم نے ان کو بڑھاتے ہوئے ہم نے دوزار بیس جو ہے وہ نیک خواہشات نیک عموموں کے ساتھ گزارنا ہے انشاءاللہ دوزار اکیس میں ہمارے بہت سارے ہمارے ساتھ جو تھے ہمارے مہبین ہوا ہمیں نہیں ہیں تو اگلین دوزار بائیس کا سال بھی ہم نیک خواہشات کے ساتھ ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ یہ سال ہمارے لیے ہمارے علاقے ہمارے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے اچھا سال ہو ہم امید کے ساتھ جا رہے ہیں یہ سال ہمارے لیے خوشیوں کا سال ہو ترقی کا سال ہو آسائشیوں اور سہولتوں کا سال ہو بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کے وقت دینے کا بہت بہت مشکور ہوں جزاک اللہ بہت شکریہ جی سیت و ناظرین اکرام اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے ہمارے مہمان جناب نواز ناصر صاحب جن سے آج ہم نے ڈسکشن کی سال دوہزار اکیس کے اختتام پر سال دوہزار اکیس آج ختم ہوا چاہتا ہے اور کل انشاءاللہ دوہزار بائیس کا آغاز ہوگا جس میں آج اس پروگرام کے اندر ہمارے مہمان جناب نواز ناصر صاحب نے بھی قوم ملت کے لیے دعا کی اور اس ملک کے ہر پاسی کے لیے دعا کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اس قوم کے لیے اس قوم کے ہر فرد کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات اس سال کو ان کے لیے ایک بہترین سال اور ایک بہترین اور کارگر سال ثابت فرمائے اور اللہ پاک آپ سب دوستوں کو ہمیشہ حسبتا مسکراتا رکھے اور کھل کھلاتا رکھے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سپورٹ کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایک 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 پریس نہیں کی تو پریس لازمی کیجئے گا تاکہ ہمارا ہر پروگرام آپ تک بہت آسانی پہنچتا رہے تو اس وقت دیجئے اجازت اب دوستواب کو نیچ پروگرام میں ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ